دوستو آدیلات میں یہاں ایک بار پھر سے منارہ نے منبر کی ایز کا مزاک اڑایا ہے ان کے بالوں کا مزاک اڑایا ہے ان کے یہاں گیم پلے کا مزاک اڑایا ہے اور یہ سب انہوں نے کیا ہے یہاں پر بابو بھئیہ اور انکیتہ کے سامنے دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بابو بھئیہ انکیتہ اور منارہ تینوں ہی باتچیت کر رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں بات اٹھتی ہے سر سے بال اڑنے کی اور اس میں یہاں تیل لگانے کی بات ایکچور میں اٹھتی ہے تو اس پر یہاں انکیتہ کہتی ہے کہ اس ٹائم تو یہاں تیرا بیسٹ فرینڈ منبر جو ہے جگنا جی سے اپنے سر میں تیل مالس کرا رہا ہوگا اس پر یہاں منارہ بولتی ہے کہ ہاں یار وہ ڈیلی ڈیلی تیل مالس کرا رہا ہے آخر اس کا سین کیا ہے تو اس پر یہاں انکیتہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے سر میں اسے بال اڑنے لگے ہیں اس لیے وہ جو ہے یہ سب کرتا ہے وہ جو ہے ڈیلی جا کر تیل لگواتا ہے اور یہاں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ منارہ جو ہے ان کا لگاتار مزاک بناتی ہے دراصل وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ اتنا سوچتا ہے اس گیم میں پہلے ہی دن سے چکڑیاں اس کو یاد ہیں اس گیم میں اتنا وہ گھس گیا ہے چاچاؤں کی طرح وہ بات کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے پیتالیس سے پچاس سال کا ہو گیا ہے بہت زیادہ وہ سیریس رہتا ہے تو جیس طرح وہ دماغ چلا رہا ہے کیا اسی کی بجے سے اس کے بال اڑھنے لگے ہیں جی آپ تو یہاں وہ مزاک بناتی ہونے دراتی ہیں اور اس دوران یہاں انکیتہ بھی کھل کر ہس رہی ہے انکیتہ بھی کہیں نہ کہیں یہاں منبر کا مزاک بناتی ہے اور انکیتہ کہتی ہے کہ ہاں بھائی وہ دماغ تو چلاتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ نیگٹیو کھل رہا ہے یا پھر یہاں لوگوں سے بنا کر رکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں ان کا یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں منارہ کیونکہ منبر سے روٹی ہوئی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے کہ وہ جو ہے یہاں زیادہ ہی کچھ دماغ چلاتا ہے وہ جو ہے یہاں ہر وقت گیم میں گھوسا رہتا ہے کبھی بھی وہ جو ہے ہستا نہیں ہے کھیلتا نہیں ہے وہ جو ہے یہاں پرفیکٹ رہنے کی کوشش کرتا ہے ہر وقت لوگوں کو پڑھتا رہتا ہے تو وہ کہیں کہیں گیم میں بہت زیادہ گھوس چکا ہے اور اس کی چنتہ میں ہی اس کے بار اڑ رہے ہیں اس کے بعد میں یہاں انکیتہ کہتی ہیں کہ نہیں وہ میچور ہے وہ جو ہے یہاں میچورٹی سے ساری چیزیں کرتا ہے وہ یہاں لڑکپن میں نہیں رہتا ہے تو اس کے بعد میں یہاں کہتی ہیں کہ اتنا بھی کیا میچور رہنا اتنا بھی کیا چاچا بننا پیتالیس سال کے تو اس پر کہتی ہیں کہ نہیں وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے وہ تیس سے چوتیس سال کا ہوگا تو اس پر یہاں کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ان کی حرکت ہے تو کچھ ایسی ہی ہے تو اس پر یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ منارہ اور منبر کی بیچ میں جو آج دن کے بیچ میں پہس ہوئی ہے وہ جو ہے یہاں منارہ کو بالکل پسند نہیں آئی ہے اور یہی قرآن ہے کہ آدھی رات میں یہاں انراغ دوبال کے ساتھ مل کر وہ جو ہے منبر کا مزا کڑا رہے ہیں کیونکہ یہاں انراغ دوبال بھی سیم بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی منبر کی برابر مجھے اس گیم میں نہیں گوچھنا ہے مجھے یہاں مجھے لینے ہیں اس کے دماغ میں تو ہر سمیں گیم ہی گیم چلتا رہتا ہے بہرحال دوستو آپ کو ان تینوں میں سے کون پسند ہے آپ کو کیا بابو بھائیہ پسند ہے منارہ پسند ہے یا پھر منبر پسند ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں ساتھ اگر آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور بگ بہت سے جڑی خبر ہے ایسے ہی سب سے پہلے اپنے موائل پر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکر بھی نہ بھولیں